ابھی آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کی بزارت ہاؤسنگ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی عدالت نے سرکاری گھروں پر قبضے خالی کرانے کے لیے بزارت ہاؤسنگ کو آخری محلت دیتی ہے ٹیٹ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سرکاری گھروں پر قبضوں سے متعلق اسپود نوٹس کیس کی سماپ کی عدالت نے کہا کہ آئندہ سبات پر سیکریٹری ہاؤسنگ کی دستخد چھدہ رپورٹ دی جائے تمام قابضین سے سرکاری رہائشکاہوں کو خالی نہیں کرائے گیا افسران ذاتی رہائشکاہیں ہونے کے باوجود سرکاری گھر الوٹ کرا لیتے ہیں ٹیٹ جسٹس گلزار احمد نے رباکس دیئے کہ کئی سرکاری افسران نے گھر الوٹ کروا کر کرائے پر دے رکھے ہیں بزارت ہاؤسنگ کی پیش کردہ رپورٹس جھوٹ پر مبنی ہیں پولیس نے جا کر سرکاری گھروں پر قبضے خالی کرائیں سرکاری رہائشکاہیں سرکاری ملاسمین کے لیے ہیں عام لوگوں کے لیے نہیں رہائشکاہیں خالی نہ کرائیں تو بزارت ہاؤسنگ کے لوگ نوکنیوں سے جائیں گے ٹیٹ جسٹس نے کہا محلت کے بعد محلت لی جاتی ہے کام نہیں کیا جاتا دو ماہ کی اندر کاروائی کر کے رپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ کا حکم دکھا کر ماتحت عدالتوں میں زیرے ارتبا مقدمات ختم کروائیں وکیل نے کہا اسلام آباد پولیس نے سی ٹی اے کے گھروں پر قبضہ کر رکھا ہے جس پر جسٹس اجازو لحسن نے کہا یہ حکومت کا معاملہ ہے خود حل کروائیں عدالت نے کیس کی سماعت دو ماہ کے لیے ملتبی کر دی موسیقی